ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باکمال اور میں ہوں آپ کا مذبان آصف جاوید ناظرین اکرام آپ کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہما جہت شخصیت سے کروا رہے ہیں جن کی شہرت کے کئی حوالے ہیں یہ تاریختہ ہیں پولٹیکل اور سوشل سائنٹسٹ ہیں اور گلوبل پولٹیکس اور گلوبل سوشل ڈائنامکس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں مشہور صحافی اور کالم نگار ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں آپ ان کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے رہتے ہیں کبھی اخبارات میں کسی کالم نگار کی حیثیت سے تو کبھی کسی ٹی وی چینل پر تفسرہ نگار کی حیثیت سے بہت سی مصروف آدمی ہے مگر ہماری دعوت پر آج ٹیک ٹی وی کینیڈا کے سٹوڈیوز میں تشیف لائے ہیں جناب تاریخ فتح صاحب ٹیک ٹی وی کینیڈا پر آپ کی آمد کا میں خیر مقدم کرتا ہوں بڑی مہربانی آپ کی شکریہ تاریخ صاحب یہ آپ کا جو پروگرام ہے ہم اس کو دو حصوں میں کریں گے اور پہلے حصے میں ہم آپ سے جو بات چیت کریں گے اس میں آپ کی شخصیت کی حوالے سے بات ہوگی جس میں ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بتائے کہ جس میں آپ آپ کا بچپن کہاں گزرا تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی اور آپ نے اپنے کریئر کی شروعات کہاں سے کی اور ہم پہلے سے میں پاکستان اور آپ کا جو خاص موضوع ہے پاکستان اور اسلام سے متعلق کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں آپ کے بارے میں ہم چاہیں گے وہ بھی دور ہو جائے غلط فہمیاں شاید نہیں ہیں اور جو دوسرا حصہ ہوگا ہم اس کے اندر گلوبل پولٹکس اور کینیڈا کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنے ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے پلیس دیکھیں پیدائش میری ہے پاکستان کی نائنٹین فورٹی نائن میں پارٹیشن کے دو سال بعد والدین میرے پنجاب سے تعلق ہے لیکن بومبے سے کراچی نومبر نائنٹین فورٹی سیون میں وہ آئے جب یہ نعمل بنا اور وہیں کراچی میں ہی لالا لچپت رائے روڈ جس کا نام پاکستان میں کسی کو نہیں پتا وہاں پیدائش ہے میری جمشید روڈ قیلاتی تھی جمشید روڈ بھی نہیں رہی نالالاللہ لچپت رائے روڈ رہا گرو مندر کا علاقہ تھا وہ گرو مندر نہیں رہا تو وہیں سکول پہ بھی میں گیا سولجے بزار تھا پتہ نہیں سولجے بزار کا نام کیا ہوگا بریٹو روڈ بریٹو روڈ نہیں رہی سنٹ لورنس سکول سنٹ لورنس نہیں رہا تو دیکھیں اٹھ سٹھ سال گزر گئے تو وقت کے ساتھ ساتھ تو تبدیلیاں آتی نہیں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں آتی ویسٹ منسٹر کو کوئی ویسٹ منسٹر نہیں کرتا یہ پاکستانیوں کی غلط فہمیاں ہیں کہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں رضیہ نام کی بچی نہیں پیدا ہوتی نہ پروی نام کی بچی ہوتی ہے اب اکرہ نام کی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ ان آہ سوسائیٹیز کی نشان دہی ہے جن کو اپنی پہچان نہیں ہوتی ہے ورنہ ڈلی کا نام ڈلی سے کبھی بدلہ ہے آپ نے تو گروہ مندر کو سبیل والی مسجد کیا آپ نے لالا لجپت رائے کا نام ایسا ہٹایا ہے کہ لاہور میں کسی کو نہیں پتا لالا لجپت رائے کہاں ہیں تو وہ بات دوسری ہے میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سمجھیں کہ جس چیز کو پاکستانی نورمٹیف سمجھتے ہیں وہ ٹوٹلی ایب نارمل ہے وہ دنیا کی کسی سوسائیٹی میں ممکن نہیں سوائے پاکستان کی کیونکہ وہاں کوئی شخص نہیں جانتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے نا تو وہاں سکسٹی فائیب تک میں سکول میں تھا میٹرک کیا اور پھر پینسٹھ کی جنگ ہوئی جہاں ہم پاکستان کا جھوٹ سب کے سامنے نظر آ گیا کہ وہ حضرت علی کی تلوار آسمان میں نیلے فرشتے راوی کے دریا پہ اڑھ رہے تھے بم پکڑ پکڑ کے کنالوں میں پھیک دیتے تھے اور وہ پاکستان کی پٹائی ہو رہی تھی اور آدھ تک آپ یہاں ٹورانٹو یا میسیس آگا کسی سے پوچھے ہو کہتے ہیں پیسر کی جنگ ہم نے جیتی تھی تو اندھے کو کیسے آپ راستہ دکھائیں گے وہ ممکن نہیں ہے اس کی نظر کمزور ہے وہ تو پھر بھی چشمہ پہن سکتا لیکن جس کی نگاہیں ٹھیک ہوں اور وہ کہے کہ ذرا پتھر مار کے آنکھیں پھوڑ دو میری تاکہ میں اندھا ہو جاؤں کو دیکھے ہی نہیں مجھے وہ حساب ہے اب اس کے بعد سکسٹی یونیورسٹی میں میں رہا سکسٹی سیونٹو نائٹین سیونٹی سکس کافی عرصہ زیادہ ہی سال گزارے وہاں یہ اتنا ٹائم کیوں گزارا کیا پڑھنے میں نالائک تھے آپ نہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ پڑھ پڑھائی ختم کر لی تو پھر یونیورسٹی چھوڑنی پڑتی تھی اور یونیورسٹی میں رکنے کے لیے شعبہ ایک شعبہ سے دوسرے شعبہ میں فیر ہونا ضروری یونیورسٹی کے علاوہ کہیں اور سیاست نہیں تھی سکسٹیز میں اور اسی لئے آج کل یونیورسٹی میں اب الیکشن نہیں ہوتے آپ یہ سمجھئے کہ سن باسٹ میں کانسٹیٹوشن عیوب خان صاحب لے کے آئے فیفٹی نائن میں نائنٹین فیفٹی نائن کا جو الیکشن تھا وہ کینسل ہوا خیر وہ کسی کو آپ پوچھ لیجئے پھر میں کہوں گا مزز آگا میں پوچھئے کسی کو نہیں پتا ہوگا وہ الیکشن عیوب خان اور ذلفکار علی بھٹو اور عمران خان کے مامو جنرل برکی اور ان سب لوگوں نے الیکشن رکوانے کے لئے آہ تختہ الٹا آہ ایک الیکٹڈ حکومت کا کراچی صدر مقام تھا دار الخلافہ تو کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کیپٹل سٹی تھا وہاں سے یونیورسٹی کے لڑکے کیونکہ تنگ کرتے تھے حکومتوں کو تو یونیورسٹی کا کیمپس شہر کراچی سے اٹھا کے شہر سے بارہ میل پرے ریگستان میں کیمپس بنایا ہے گانا بھی تھا کہ شہر سے بارہ میل پرے ہے ایک چھوٹی سی بستی یونیورسٹی یونیورسٹی وہاں کر دیا سرکرل ریلوے کے جو سٹیشن تھا کراچی یونیورسٹی کا وہ یونیورسٹی سے اتنا دور تھا کہ کہیں تعلیب علم ٹرینوں میں بھر کے وہاں پہ شہر نہ آ جائیں تو صرف یونیورسٹی کے لیول پہ سیاست ہو سکتی تھی باہر ڈکٹیٹرشپ تھی ملٹری کی اسی لئے پنجاب میں کوئی سیاسی مومنٹ نہیں چلی نام کی ایوب خان کے خلاف جو بھی مومنٹ تھی وہ کراچی یونیورسٹی میں یا ڈھاکہ یونیورسٹی میں یا پشاور یونیورسٹی میں ہوئی تو اسی لئے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی رکے رہو بائیو کیمسٹری پڑھ لو گریجویٹ کر کے اب کہاں لیبارٹریوں میں بقت آیا کرو گے ایک ڈگری اور کر لو پھر انگلیس لیٹیر میں چلے گئے پھر وہاں سے کسی نے کہا بھائی اخبار جینلیزم پڑھ لو تو اخبار میں نوکری بھی کرتا رہا ساتھ جینلیزم بھی پڑھا سیونٹی سکس تک یہ ٹیلیویجن میں بھی میں تھا لیکن اس کے بعد جب پھر فوجی حکومت آئی سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں تو سیڈیشن کا ٹرائل چلا پھر میں نے سیونٹی ایٹ میں چھوڑ دیا پاکستان تو زمانہ طالب علمی میں آپ پر یہ آشکار ہو گیا تھا کہ آپ کا جو کریئر ہے وہ میڈیا ہوگا آخبارات نہیں مجھے ہی نہیں پتا تھا رسائل ٹی وی وغیرہ دیکھیں سکسٹی نائن میں میں نے ایک ضمیر صدی کی بڑے نامبر پاکستانی سینئر جینلیست تھے مرہوم انہوں نے اخبار نکالا ویکلی میل انہوں نے کہاں سے ڈھون ڈھان کے مجھے پکڑا کہ آپ اس میں ویکلی کولم لکھیں پھر ایک کمبیٹ اخبار نکلا جس کی یونس سعید مینجنگ ڈیریکٹر تھے اس میں لکھا پھر سکسٹی ایٹ میں میں آئیو خان کے دور میں آئیو خان کا مارشل لو آیا پھر ستر میں پکڑے گئے وہ پھر بلوچستان میں ایک سال گزارا مچ جیل میں تو اس کے آنے کے بعد سے پھر دن آئے وینٹ انٹو سیریس جینلیزم کراچی سن اخبار تھا اس کے اندر اس زمانے میں جرنلزم سے اتنی آندنی تو نہیں ہوا کرتی تھی بڑی مشکل سے اکیلا تھا آمدنی کیا سڑکوں پر سوتے تھے گھر سے تو نکال دیا تھا ماباب نے جو والد تھے وہ سخت ناراض تھے کہ گھر میں یہ کال مارکس کی کتابیں کیوں ہیں اور یہ ایٹین ففٹی سیبن وار آف انڈیپینڈنس ان کی یہ جن کو آج کر بڑے مسلمان ہیٹ کرتے ہیں ہندو توہ کے سوار کر کی کتاب کیسے گھر میں آگئی تو سو روپے مہینہ ملتا تھا سن اخبار میں اور صرف پہلی تاریخ کو اچھا کھانا نصیب ہوتا تھا باقی مجھے یاد ہے سارا مہینہ دو تین ہمارے اور دوست تھے ایک اچھی بات تھی کہ سن اخبار نے ہر ریپورٹر کو ایک ہونڈا ففٹی سی سی دی تھی تو اس سے تھوڑی سیاست بھی ہوتی تھی یونیورسٹی بھی جا سکتے تھے کلاسیں اٹینڈ کرتے تھے پھر کلاس ختم ہونے کے تین بجے بعد پھر اخبار کی ڈیوٹی دینا اور پھر سروائیو کرنا ابھی آپ نے گفتو میں بتایا کہ آپ پر پابندیاں بھی لگیں آپ نے جیلے بھی کاٹی تو ایسے کیا جا رہا ہم کیے تھے آپ نے سکسٹی ایٹ میں مارشل لاؤ تھا پاکستان میں یاد ہے مارشل لاؤ ریگلیشن سکسٹین کے تحت ڈیسمبر کی تین تاریخ کو ہاں نائنٹین سکسٹی ایٹ ڈیسمبر تھرڈ کو گھر پہ نازمواد دو نمبر میں چھاپا پڑا اور ایسے کیا سکسٹی ایٹین میں چھپ کر کے تو وہ جو پولیس والے آئے وہ سمجھے وہ گھر میں بھی آئے وہ مجھے دیکھ کے بھی نہیں پہچان سکے ہاں کیونکہ میں شورٹ پہنے بیلکنی میں بیٹھا تھا چھپ کر کے تو امی نے ہمارے کہہ دیا وہ تو کمبخات گھر ہی نہیں آتا ہے آپ یہاں کیا ہیں اب میں وہاں ہی بیٹھا باتا ہوں ان لوگوں بھی دیکھا کہ موٹے موٹے چشمیں لگائے ہوئے تو انہوں نے کہا بچہ بیٹھا ہے وہ ایک گھنٹے پھر آئے ایک گھنٹے بعد پھر آئے اور دو چپات لگائی کہ ہمارے سامنے بیوکو بنا رہے ہو تو انہوں نے کہا بھائی میں تو بیٹھا تھا آپ پہچان نہیں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں جنرل سیکیٹری تھا انیسیف کا کہ یہ اتنی عمر کے بچے میں سیاست خیر اٹھا کے لے کے گئے وہ بند کیا پھر کراچی جیل میں تھے تو وہ تھا انڈیفنیٹ پیریٹ کے لیے ایمپریزنمنٹ وہاں سے پھر مجھے انہوں نے انٹرنلی ڈپورٹ کرتے تھے یہ شہر بدر آپ نے سنا ہوگا تو وہاں سے مجھے انہوں نے مظفرگر ڈسٹرکٹ لیہ کے شہر میں تین چار مہینے بار کیا کہ آپ کراچی نہیں آسکتے ہیں سکسٹی نائن میں جب کو ہوا یائے خان آئے پھر ہم واپس کراچی آئے پھر ستر میں پھر چلے گئے پھر رائی کیسے ہوئی آپ کی مارشلو کا ایک سال کی سزا جو تھی بھگت کی واپس آئے پریئر میں یہ جو آپ کی قید و بند ہے آگے آپ کے کریئر کی راہ میں رکاورت تو نہیں بنی اس میں کچھ اوپر والے کا ہاتھ ہے کہ وہ جو اخبار کی جوب کے بعد جب اکتر کی جنگ ہوئی تو سیونٹین ڈیسمبر کو تو پاکستان ٹوٹ گیا تو آپ یہ سمجھئے کہ complete law and order situation تھی نہ currency چلتی تھی نہ حکومت کے کوئی ادارے تھے گلیوں نالوں کے اندر پاکستانی لاکھوں روپے کے حساب سے نوٹ بٹ رہے تھے کیونکہ ڈیمونٹائز ہوگی تھی اس دوران پاکستان ٹیلیویجن میں اسلام عزر صاحب کو اپوائنٹ کیا مینجنگ ڈیریکٹر اس سے پہلے کہ سب کنسولیڈیٹ ہوتا انہوں نے مجھے یاد ہے جینوری سیکنڈ جینوری ایتھ نائنٹین سیونٹی ٹو کو تو ہی انٹیویوڈ ان اپوائنٹیڈ می از اپروڈیوسر ان سیٹ می تو لاہور تاکہ جو سیکیورٹی کلیرنس ہے وہ لاہور میں تو میرا ریکارڈ اتنا نہیں تھا کیونکہ وان یونٹ ٹوٹ چکا تھا جب ہم جیل گئے تھے اس وقت وان یونٹ تھا اس کا کیپٹل لاہور ہوتا تھا جب وان یونٹ ٹوٹا تو پنجاب سندھ الگ صوبے ہو گئے یہ لوگ بھول جاتے ہیں اس میں بچت ہو گئی تو لاہور میں جب سیکیورٹی کلیرنس ہوئی پی ٹی وی کی اس میں کلیر ہو گیا کلیر ہو گیا اس کے بعد پھر ٹرانسور ہو گئی تو کچھ لوگوں کی دعایاں کچھ اصلہ مدر صاحب کی رحمت اور لیکن جیسی دوبارہ کو ہوا پہلا انہوں نے جو پکڑا they charge me with sedition and tried me under again martial law and banned me from taking any employment in Pakistan بڑا ٹف آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا آپ پر با ختم ہو گیا بہتر رو آئے چھ مہینے we were in desperate situation مجھے یاد ہے میری بیٹی نتاشا اسی زمانے میں پیدا ہوئی تھی we sometimes didn't have anything no money whatsoever اچھا ایک خاص تفقین ہے آپ کا جو intellectual image ہے اس کو negative image میں بدلنے کے لیے بڑی شعوری کوششیں کی ہیں اور وہ آپ کے تنقیدی رویے کو برداشت نہیں کر باتے ہیں اور اس کے سبب وہ آپ کو کافر اور پاکستان کے اقدار جیسے القابات سے آپ کو نوازتے ہیں تو آپ آپ کا کیا reaction ہوتا ہے اوفر اوفر کا مسئلہ تو بیکار کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے وہ میں زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے جہاں تک میرا حب الوطنی کا وہ ہے تو جب کینیڈا کا حلف اٹھایا تو اس کے بعد میرا پاکستان سے کیسے وفاداری ہوگی پاکستان کا objective ہے کہ کینیڈا اور ویسٹ کی ہڈیاں ہلا دیں ان کی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو ویک کر دیں پاکستان بیسٹ جماعتیں ہیں جماعت اسلامی جمعات علماء اسلام جمعات الدعوی طالبان القاعدہ سب کے پاکستانی ہیں representative موجود ہیں پاکستان فوج پاکستان آئیس آئی تمام جو آپ کے ڈینر کی محفلوں میں جو چاندار اچکنے اور ان کی بیویاں بڑے بڑے مغلئی ڈریس پہن کے آتے ہیں وہ سب پاکستان فوج کے influence لوگ ہیں نہ انہوں نے کبھی کتاب پڑیئے نہ کسی پاکستانی کے گھر میں آپ کو کتاب ملے گی کوئی ڈھنگ کی وہ کتابیں ضرور پڑتے ہیں جس سے ڈگری ملتی ہے یا پی ایش ڈی کرنا ہو لیکن وہ چیز جس سے ان کو اسلامی ہندوستان کی تاریخ ہو یا ان کو یہ احساس ہو کہ جس زمین پر رسول اللہ کو پناہ کی خاندان کو پناہ ملی اس پہ ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو پنجابی اور مہاجر کہتے ہیں انہیں نے تھوکا ہے اور اس سے نفرت کی ہے کس سے ہندوستان سے ہم سب ہندوستانی ہیں چاہے اب بنگلہ دیشی ہوں پاکستانی ہوں نپالی ہوں یا انڈیا کے شہری ہوں ہم استان ہند کے استان یعنی سنسکرت کا لفظ ہے یہ یہ تمام ملکوں کے نام سنسکرت کی ہیں پاکستان بنگلہ دیش میل ڈائبز افغانستان یہ سب سنسکرتی لفظیں تو اس سے نفرت کر کے اس پہ تھوک کے اس کو بٹوارہ کر کے اس کے بازو کاٹ کے وہ جو دس ہزار سال پرانی سیولائزیشن پنجاب کی جہاں مہابھارتہ لکھی گئی کشک شیطرہ پہ جہاں جہاں رام کے شہر لوو کے نام کا لاہور شہر ہے کیش اس کے بیٹے کا نام اس پہ شہر قصور ہے وہاں سے تمام ہندوؤں اور سکھوں کو نکال کے ایک پاک وطن بنانے کا جو جرم ہے غدار کون ہوا جنہوں نے ہندوستان سے غداری کی یا جنہوں نے ہندوستان سے پیار کیا اچھا دیکھئے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان بنا پاکستان کی جو تشکیل ہوئی اور پھر پاکستان ٹوٹ بھی گیا تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا تاریخ سے بڑا گہرہ تعلق ہے اور آپ نے ماسٹرز لیول تک تاریخ بھی پڑی ہے تو میں آپ سے ہی پتہ کرنا چاہتا ہوں کیا دو قومی نظریہ جو ہے وہ ایک باطل نظریہ تھا اس کی دو طریقے ہیں اس آہ بحث کو آگے لے جانے کے نمبر ایک کے دو قومی نظریہ ایک ریسسٹ ایک نفرت کی بنیاد پہ نظریہ دے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دو قومی نظریہ ایک نیسیسری ڈاکٹرن ہے جو جناس آپ کا ہے اور آہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں ان کو الگ الگ ہونا میں دونوں طرف سے آرگیو کر کی آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا کہ جس طرح بھی آپ اس کو لیں اس کی اینڈ میں جو ریزلٹ ہے وہ یہ شو ہوگا کہ ایک انتہائی خوفناک آہ منظر آپ کے سامنے آنے والا نمبر ایک بالفرض محال دو قومی نظریہ درست سمجھئے اس کی بنیاد ہے دار الاسلام اور دار الکفر یعنی مسلمان یہ شریع کے اندر ہے شریع کے اندر ہے مسلمان وہاں نہیں رہ سکتا جہاں نون مسلم مجورٹی ہو اسی لئے شعب علی اللہ نے کہا چلو افغانستان ہجرت تو پہلے بھی ہوئی اسی لئے کہا کہ ہندوستان چھوڑو پاکستان بٹوارہ کر کے یا بیہار کے لوگ چلیں بنگال اور جو یو پی کے لوگ ہیں وہ ٹرین بھر بھر کے سندھ میں آ کے سندھ کی دار ال آہ صرافہ کیپٹل پہ قبضہ کر کے اس کو اردوستان بنائے یہ ان کی پریمیس ہے اگر یہ پریمیس درست ہے کہ مسلمان ایک غیر مسلم مجورٹی ملک میں نہیں رہ سکتا مذہبی طور پہ علاوہ اس کے کہ اس نون مسلم ملک کو کہ اگر جہاں لڑنا ہو تب پھر یہ بتائیے کہ آپ اور میں یا باقی پاکستانی کینیدا کیا کر رہے ہیں یہ تو گلوبل نا 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 کوئی گلوبل مائیگریشن نہیں ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مائیگریشن ہو رہی ہے آپ اگر ٹو نیشن تھیوری میں بلیو کرتے ہیں تو آپ کینیدا میں نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ جہاں نون مسلم مجورٹی میں وہاں مسلمان نہیں رہ سکتا علاوہ اس کے کہ وہ اس نون مسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہاں خلافت قائم کرنے کے لیے آیا ہے یہ میں پہلا آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ اگر ٹو نیشن تھیوری درست ہے اگر درست ہے تو کینیدا کے سارے پاکستانی جھوٹ بول رہے ہیں اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو وہ بیمانی کر رہے ہیں اوتھ لے کے اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور میری جان چھوڑے مجھ پہ غداری کا الزام نہ لگائیں اپنے گھر میں لگائیں جہاں وہ بچوں کہہ رہے ہیں کہ don't behave like Canadian be like an Arab Muslim وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ہندوستانی مسلمان بنو وہ بچوں وہ کہہ رہے ہیں تمہارا نام اکرا ہے وہ سلمہ نام کی بچی نہیں رکھ رہے کہ سمجھیں آپ یہ یہ اس کا کوئی تعلق کسی اور سے نہیں ہے پاکستانیز have become the vanguard of international terror پاکستان ہی میں تمام دنیا کی ہیٹ مانگر رہتے ہیں اسامہ بن لادن الجیریہ نہیں گیا سکتے تھے الجیریہ میں تو ان کے سپورٹرز کی کنٹرول تھی پہاڑوں میں آت تک جنگ لڑے ہیں پندرہ سال خانہ جنگی ہوئی اسلمیس کی اور حکومت کی وہاں کیوں نہیں گئے ان کو پتا تھا کہ یہ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں ہر ہندوستانی مسلمان اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے میں ہندوستانی نہیں ہوں میں کسی تاجک گھوڑے پہ یہاں آیا تھا اور میرا ہیرو جس نے ہماری ستیاناس کیا وہ تیمور ہے محمد بن قاسم کو ہیرو مانتے ہیں نا پاکستانی تو وہ تو رسول اللہ کے خاندان کو ماننے آیا تھا تو وہ لوگ یہاں آکے ٹو نیشن تھیوری کرنے کا اگر ایکسپٹ کرتے ہیں تو دی آر ففت کولومس فا کینیڈا اگر وہ ریجیک کرتے ہیں تو وہ پھر اس بیسس پہ نہیں مجھ سے کہہ سکتے کہ میں غدار ہوں ٹو نیشن تھیوری تو بعد میں خود اپنی موت آپ مر گئی جب نائنٹین سیونٹی ون میں ڈھاکہ فال ہوا اگر یہ اگر یہ ملک دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا تو اور جو لوگ مائگریٹ کر کے اس خطے میں آگئے تھے تو وہ ایک مسلمان قوم تھے اس نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا نا لیکن وہ مسلمان قوم ایک مسلمان قوم نہیں رہی وہ پاکستان بننے کے بعد آپس میں دیکھیں مسلمان مسلمان کبھی قوم نہیں تھی جس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے اس دن کہہ دیا کہ قریش آری رولرز اینڈی انسار آری سرورز نسلی امتیاز آپ نے پیغمبر اسلام کے مرنے کے ایک دن بعد شروع کیا مسلمانوں ہی نے رسول اللہ کی خاندان کا قتلیام کیا ایک طرف مسلمان دوسری طرف امید آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں امید ہیں تو محمد بن قاسم کے ساتھ ہیں مسلمان ہیں تو امام حسین کے ساتھ ہوں گے تو یہ تو سلسلہ شیعہ سننی والا نہیں میں کہہ رہا میں ایک سیدھی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ تمام تاریخ کی کتابیں اٹھا لیجئے جون کا مہینہ ہے سکس ترٹی ٹو انتہائی گرمی کا اٹھارہ گھنٹے تک دی پرافٹ وز ناٹ بری اینڈ میں جس گھر میں باڈی تھی وہیں حضرت علی نے اور ان کے ساتھیوں نے اسی گھر میں دفن کیا جبکہ ان کی مرضی تھی جس کو بعد میں سعودیوں نے جس پہ جنت البقی جہاں ان کا آخری دورہ ہے جہاں وہ گئے اور انہوں نے ایک ان کی ایک بڑی زبردست لائن ہے پرافٹ محمد کی کہ وہ کہتے ہیں انگلیش میں کہوں گا کہ you are the lucky ones who will not see the turmoil that is going to come in my people ہم وہی دوبارہ آتے ہیں دو قومی نظریہ کے بعد ہم قرارداد مقاصد کی بات کرتے ہیں یہ آپ جمپ کر گے دو قومی نظریہ پہلے سمجھے کہ it is one of the most racist and hateful doctrines that ever existed in the land of India in five thousand years اس سے زیادہ نفرت پھیلانے والی میں آپ کو ایک چھوٹا example دیتا ہوں ہم نظیر اکبر آبادی کی بات کر رہے تھے کہ سن سترہ سو نخلط چالیس پچاس کے اندر یا تھوڑا انہوں نے نظم لکھی دیوالی پہ اور کیسے گا گا کے انہوں نے دیوالی کو اپنے ساتھ جوڑا کیسے انہوں نے ایک ہندو فیسٹیویل کو اپنایا جسے آج ہندوستان میں گنگا جمنا سیبلائزیشن کہتے ہیں میں اسے انڈو گینجز سیبلائزیشن کہتا ہوں وہ نظیر اکبر آبادی میں یہاں پر آپ کی خطر کلامی کرتا ہوں آپ کی وہ نظم جو ہے وہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کی تھی ناظرین اکرام میں اس مرحلے پہ آپ وہ نظیر اکبر آبادی کی وہ نظم جو کہ جس کا ذکر تاریخ فتح صاحب کر رہے ہیں آپ کے لئے شیئر کرتا ہوں تو آپ اس نظم کو بلاحظہ فرمائیے ہمیں ادائیں دیوالی کی زور بھاتی ہیں کہ لاکھوں جھمکے ہر ایک گھر میں جگمگاتی ہیں چراغ جلتے ہیں اور لوئیں جھل ملاتی ہیں مکہ مکہ میں بہاریں ہی جم جماتی ہیں گلابی برفیوں کے موں چمکتے پھرتے ہیں جلیبیوں کے بھی پئیے ڈھولکتے پھرتے ہیں ہر ایک داعت سے پیڑے اٹکتے پھرتے ہیں امرتی اچھلے ہے لڈڈو ڈھولکتے پھرتے ہیں مٹھائیوں کے بھرے تھال سب اکھٹے ہیں تو ان پہ کیا ہی خریداروں کے جھپٹے ہیں نبات، سیو، شکرکند، مشری گٹے ہیں تلنگی ننگی ہے، گٹوں کے چٹے بٹے ہیں اٹھاتے تھال میں گردن ہیں بیٹھے موہن بھوگ یہ لینے والے کو دیتے ہیں دم میں سو سو بھوگ مگت کا موں کے لڈو سے بن رہا سنجوگ دکا دکا پہ تماشے یہ دیکھتے ہیں لوگ دکا سب میں جو کمتر ہے اور لندوری ہے تو آج اس میں بھی پکتی کچوری پوری ہے کوئی جلی، کوئی ثابت، کوئی ادھوری ہے کچوری، کچھی ہے، پوری کی بات پوری ہے اور چراغوں کی دوری بند نہیں کتا رہے ہیں اور ہرسو کمکمے کندیلے رنگ مارے ہیں حجوم، بھیڑ، جھمک، شورگل پکارے ہیں آج اب مزہ ہے، آج اب سیر ہے، آج اب باہرے ہیں اٹاری چھجے دروبام پر بہالی ہے دیوال ایک نہیں لیپنے سے خالی ہے جدر کو دیکھو ادھر روشنی اجالی ہے گرج میں کیا کہوں، اینٹ اینٹ پر دیوالی ہے جو گلاوروں ہیں، سو ہیں ان کے ہاتھ میں چھڑیاں نگاہیں آشکوں کی ہارگ ہو گلے پڑیاں جھمک جھمک کی دکھاوٹ سے اکھڑیاں لڑیاں ادھر چراغ، ادھر چھوٹتی ہیں، پھل جڑیاں دھرے ہیں توتے عجب، رنگ کے دکان دکان گویا درخت سے ہی اڑ کر ہیں بیٹھے آن مسلمہ کہتے ہیں، حق اللہ، بولو مٹھو جان حنود کہتے ہیں، پڑھیں جی شریع بھگوان کہیں تو کوڑیوں پیسوں کی کھنکناہت ہے کہیں ہنمان پون ویر کی مناوٹ ہے کہیں کڑھائیوں میں گھی کی شنچناہت ہے اچھا مزے کی چکھاوٹ ہے اور کھلاوٹ ہے نظیر، اتنی جو اب سیر ہے فقط دیوالی کی سب سیر ہے نشات ایشو طرب سیر ہے جدر کو دیکھو عجب سیر ہے کھلونے ناچے ہیں، تصویریں گت بجاتی ہیں بتاشے ہستے ہیں اور کھیلیں کھل کھلاتی ہیں ہمیں آدائیں دیوالی کی زور بھاتی ہیں کہ لاکھوں جھمکے ہر ایک گھر میں جگ مگاتی ہیں جی تو آپ اس نظم کے بارے میں بات کریں دیکھیں اب یہ بتاتے ہیں کہ سن سترہ سو میں ابھی مگلعی خاندان کی حکومت ہے ابھی اورنگزیب کو مرے وے بیس پچی سال ہوئے ہیں اور اورنگزیب نے جو دہشت پھیلائی تھی ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف وہ ختم ہوئی جا کے ایک دور ایسا ہے ہندوستان میں کہ انگریز ابھی بڑھ کے آیا نہیں ہے بکتی مومنٹ کا خاتمہ بھی نہیں ہوا جو انگریزوں نے جا کے اسلامی اور ہندو قوانین کو خوب آگ لگائی کہ یہ آپس میں لڑیں وہ شروع نہیں ہوئی ہندوستان کا مسلمان اور ہندوستان کا ہندو ایک ہی لوگ ہیں یہ الگ نہیں ہو سکتے جن لوگوں نے ان کو الگ کرنے کی سازش کی انہوں نے پاکستان بنایا اس کے بعد تیس لاکھ مسلمانوں کو بنگلہ دیش میں مارا آج بنگلہ دیش میں وہی پاکستانی آئی ایس آئی جا کے وہ بنگالی دانشوروں کا جو رائٹرز ہیں ان کا قتل کر رہی ہے وہاں کی حکومت کا تختہ اُلٹنا چاہ رہی ہے وہاں سے ہندوستان کو تنگ کر رہی ہے پاکستان کا چھپاوہ ہندوستانی پیسہ دبائی سے ردی کے اس کے اندر سمان ہوکہ بنگلہ دیش ہے وہاں سے انڈیا میں آتا ہے کروڑوں ڈالر کی ورث کا پاکستانی چھپاوہ روپیا انڈیا میں آ رہا ہے وار کرائمز کمٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں پچاس ہزار بلوچوں کا آپ نے خاتمہ کر دیا اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں زمین کو آپ نے چین کے پاس بیج دیا ہے گلگت کے اندر پچاس ہزار فوج چین کی بیٹھی ہوئی ہے کون سا ٹو نیشن تھیوری کی بات کر رہے ہیں جو چور ہے آپ کو ملے گا وردی پینے ہوئے جو کراچی میں آپ بھی وہاں کے میں ہمارے وہ کراچی فوج نے چھوڑا ہے سب ایمکیم کو وہ پریشر کر رہے ہیں ایمکیم بننے کی وجہ بھی تو کوئی ہوگی نا جو لوگ آئے ہیں ہمارے رہنے کے لیے ان کی شدید ترین احساس محرومی اور معاشی بدحالی اور جائز خوف سے محرومی بلکل ہوا بڑی زیادتی ہوئی ہم نے اپنے ساتھ دیکھا ہمیں تو نہیں پتا تھا کراچی میں رہتے ہوئے کہ ہم مہاجر ہیں پنجابی ہیں یہشی ہیں یہ سنی ہمیں احساس نہیں تھا لیکن جن فوج کے افسروں نے بیڑا گھر کیا اس ملک کا چاہے وہ ایوب خان ہیں یا یہاں ہیں زیاں ہیں اور مشرف خود سب سے برا جنرل جو تھا وہ یہ تھا ایک دلی والا آدمی پنجابی ایکسنٹ میں بات کر رہا ہے جیسے وہ بہت بڑا پھنے خان ہے کبھی سوچ سکتے ہیں کتنی ایکٹنگ کرنی پڑے کہ آپ کی پیدائش دلی کی ہو لیکن لہجہ آپ کا پنجابی ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہ تو پنجابیوں میں رہنے کے ساتھ نہیں ہوتا کراچی ناظمباد کے رہنے والے ہوں کہاں سے تو ناظمباد نمبر چار میں رہتے تھے ہم بھی وہیں کہ ناظمباد کے وہاں میٹھ کے میرا پنجابی ہوتے میں میرا لہجہ اردو کا پنجابی نہیں ہے تو ان کا کیسے ہو گیا یہ ایکٹنگ ہے آپ تو مہاجر در مہاجر ہو گئے ہم تو ہیں مہاجر سر لیکن آپ ان بیچاروں کا سوچئے جو یہ اس وقت دیکھتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا آل فال بکرہ تارک چلیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں کو کور کرنا ہے کچھ قرارداد مقاصد کے بارے میں بتائیے دیکھئے قرارداد مقاصد کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کیسی قرارداد ہے جس میں مقصد پہلے حاصل ہو گیا یعنی پاکستان پہلے بن گیا اور مقصد کے حصول کے لیے جو قرارداد گھڑی گئی اس کو میں لفظ گھڑی کا استعمال کر رہا ہوں وہ پاکستان بننے کے بعد اور پھر اس کو اٹھا کر فریزر میں رکھ دیا گیا اور پھر جب ملک کا پہلا آئین بنا تو اس کا دیباچہ بنا دیا گیا اس بارے میں دیکھیں اس میں 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 ذرا دوسرے تریز کے ذریعے ہوں جو ابجیکٹیو ریزولوشن تھا وہ ابجیکٹیو ریزولوشن کنٹری کا نہیں تھا وہ ابجیکٹیو ریزولوشن ہے فور کنٹریز کنسٹیٹوشن میں حالانکہ ایم اکرٹیک آف ڈائٹ بٹ پروسس غلط نہیں ہے کہ ایک ملک کا جنہ صاحب کنسٹیٹوشن بنانا بول گئے ان کو پتا ہی نہیں نہ لیاقت علی خان کو پتا نہ خواجہ نازم الدین کو پتا نہ سردار نشتر کو پتا کسی کو پتا ہی نہیں ہے جنہ صاحب کو تو موقع نہیں مل سکتا ارے کہاں کا موقع نہیں ملا جو پوری جنگ عظیم میں بیٹھے رہے تھے جو لندن گئے تھے احمدی لیڈر زفراللہ خان ان کو بلانے کے لیے تو وہاں چھبی جو گھر تھے ان کے کرائے کے کرائے وصول کرتے تھے نا جنہ صاحب نے کتاب لکھی ہے کیا جنہ صاحب نے کبھی لیٹر تو ایڈیٹر لکھا گئیں کچھ لکھا ہے تو مجھے بتائیے تقریریں کر کے جو تقریر بھی کی ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں ملتی جس کی مردی میں آتا ہے کہتا ہے کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کچھ ایسے نام کے آگے لگا دیتے ہیں بتائیے کچھ خدا کا خوف کریے ایک آدمی کرائے کا آدمی جس کو انگریز نے جو ہائر کرے وہ کرے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جنہ صاحب کی قائد عظم کہتے ہیں پتہ نہیں بلوچوں نے کہا کلات کے شیخ نواب تھے یا سلطان تھے انہوں نے ہائر کر جنہ صاحب کو کہ صاحب یہ انگریزیاں سے جانا والا ہمارا تعلق ہماری ٹریٹی جو ہے وہ بریٹن سے انڈیا سے نہیں ہے کلات وہ اس ناوٹ پرنسلی سٹیٹ جنہ صاحب نے اپنا وزن کرایا سونے کا اور ڈیڑھ سو کلو سونا فیز چارج کی اور کرپس کمیشن کے پر جا کے بلوچستان کی آزادی ان کو دلوا دی وکیل تھے بلوچستان یعنی کلات سٹیٹ اگست کی گیارہ تاریخ کو آزاد ملک ہو گیا جب وہ ہو گیا اور یہ گورنر جنرل بن گئے اب انہوں نے کہا اب تمہیں وکیل نہیں ہوں اب فوج پہلے بھیجی انہوں نے کشمیر میں وہاں اس کو جوتے پڑے وہ واپس آئے فوج کو بھیج دیا کہ کلات کو کونکر کرو جب خان کلات نے کہا بھائی آپ ہی کے بولے وہ تمہیں وکیل تھا اب میں کوئین کا گورنر جنرل ہوں ایک آدمی آزادی لینے کے بعد اس نے پہلا حرف اٹھایا اس انگریز خاندان کے نام پہ جس نے دو سو سال ہندوستان پہ حکومت کی اس کو آپ قائد عاظم کہہ رہے ہیں کس بیسس پہ کوئی بات کرے نہ بھائی ایک شخص نے پوری زندگی کچھ ہی نہیں لکھا ہو کوئی یونیورسٹی نہیں گیا وہ اس نے اپرینٹیشپ کر کے لوگ کیا ہوگا وکیل بہت بڑا وقاف کے وقالت کرتا تھا وہ جو مسجدوں کی پروپٹی کی ڈیلنگ ہے بڑی بہت پیسے والا آدمی تھا لیکن وہی آدمی اپنی بیوی کو لے کے آتا ہے بامبے کے گورنر کے پاس اور اس سے کہتا کہ ایسا لباس پہنو تا کہ تم تھوڑی ننگی نظر آؤ اور گورنر کی بیوی کہتی کہ میسس جنہ کے اوپر شال ڈالو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اپنے دوست کی بیٹی بھگا کے لے کے گیا وہ آدمی چالیس سال کا آدمی سولہ سال کے لئے کیسے شادی کر رہا ہے آپ اسے قائدی آزم کہہ رہے ہیں اگر تنقید جنہ صاحب کی تنقید نہیں سن سکتے تو پھر کینیڈا آنے کسی کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہاں تو ہم اپنے پرائم منسٹری بھی تنقید کرتے ہیں ہم اس ملک کے فاؤنڈرز کی بھی کرتے ہیں ہم لیڈر آو دی آپوزیشن کی بھی کرتے ہیں پرائم منسٹری کی بھی کرتے ہیں چلیے آپ ہمیں یہ بتائیے آپ کو تاریخ کا بڑا ادراک رکھتے ہیں کہ قائدی آزم کس قسم کا پاکستان منانا چاہتے تھے پاکستان منانا ہی نہیں چاہتے تھے ان کو انگریز نے ٹھیکا دیا تھا نائنٹین فورٹی فائیب میں سمجھیں سے نائنٹین فورٹی فائیب میں جنگ عظیم ختم ہوئی پانچ مئی کو برلن پہ روسی فوج کا قبضہ ہوتا ہے ریڈ آرمی اپنا ریڈ سٹار سپینک وہ جو ہے ہیمرن سکل کا جھنڈا رائک سٹیک پہ لگاتی بڑی تاریخی پکچر ہے اس وقت برطانیہ اور امریکہ کی فوج برلن سے دیر سو میل ویسٹ پہ ہے یہ سمجھیں اسی دن یا اسی ایک آدھ مہینے میں روس کی فوج ایران میں گھس کے کردستان کا ایک آزاد ملک اسٹیبلش کرتی ہے مہاباد ایک اور ریپبلک اسٹیبلش کرتی ہے ازیری ریپبلک ایران کے اندر ایسٹ میں وہی ریڈ آرمی گھستی ہے کیورائل آئیلنڈز میں جاپان سے وہ قبضہ کر کے اور منچوریا میں جہاں پچھلے پانچ سال میں کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا انہوں نے بدن آئی تنگ ایران میں دیکلیرڈ جیپنیز آرمی فرم منچوریا مسئلہ یہ تھا کہ روس کے پاس تھی ٹوینٹی میلین کی آرمی اور امریکہ شریف اور برطانیہ شریف کے پاس لوگ نہیں تھے جس دن برلن سرینڈر ہوا اس دن چرچل صاحب کا پہلا حکم نامہ یہ ہے ٹو فارم اپارلیمنٹری ماں بھول رہا ہوں کہ what was the name of the committee to report back in 15 days about Britain's interest in the Indian ocean and British India report پندرہ دن میں آتی ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ Britain Britain at that time was a senior partner in the Anglo-American alliance amerika was a junior partner at that time یہ سمجھ ہا ہے the British government asks the Indian National Congress that when they will get independence in north western India یعنی وہ جو جمہ کشمیر کا اریا اور سرہد سو بھائی سرہد کا اریا Britain wants armed air bases over there military monitoring stations تاکہ Soviet Red Army کی advancement روکی جائے Congress rejects it outrightly it is only then that Britain talks to Jina sahab and then talks about creating Pakistan as a buffer state between the Red Army and the Republic of India in which the Communist Party of India was a partner with the Indian National Congress it could not form the majority. Sindh, it did not have a majority. It only won a majority in Bengal جہاں Muslim League اور دلیت کلاس کے شیڈیول کاس جو زمانے میں کہلاتے تھے ان کا alliance ہوا against this whole notion کہ برامہ ہندو majority سے fight کرنے کے لئے. None of the places that are today Pakistan had a government of the Muslim League. GM سید was the vote that turned into Muslim League government in Sindh, جس پہ GM سید نے کہا my life's greatest disaster worst decision I ever made was that single vote. اب یہ partition جب ہوا آپ دیکھئے اس کے دو تین سال بعد بیار بیٹ پشاور کے پاس جو اب بھی بیس ہے بڑ بے وہاں پہ American Air Force base بنا وہاں سے U2 کی flight سورتی تھی روس کے اوپر جو گیری پاورز 62 میں گیری پاورز was shot down کروششیف نے کہا we will obliterate پشاور from the map of earth تو پاکستان کا creation اور western interest کا interest کا role اس area میں cannot be separated یہ صرف اکیلے یہی نہیں ہے اس کا اقبال صاحب کا جو منطرہ تھا کہ انہوں نے اپنی نظم کی چوری کر کے دوسری بنا دی پہلے بنایا ترانہ سب سارے جہاں سے اچھا آپ کا مطلب ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کا قیام جو ہے اللہ میں اقبال نے پاکستان کے قیام کا خواب دیکھا تھا اور پاکستان اس خواب کی عملی تعبیر ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے اور کیا کبھی بھی آپ بعد میں لکھ دیجئے کچھ بھی لکھ دیجئے کازز پہ جو لہور ریزولوشن ہے وہ لہور ریزولوشن نہیں کیا اس کا نام پاکستان ریزولوشن نہیں تھا سر وہ بھگت سنگھ کی دسویں سالگیرہ موت کی دسویں سالگیرہ والے دن لہور میں جلسہ تھا اس میں کلیرلی لکھا گیا ہے کہ اس کو بعد میں اس ہٹا کے اسٹیٹ کیا گیا جس ملک کا بنیادی قدم بیمانی پہ ہو چوری پہ ہو جھوٹ پہ ہو وہاں سچ نہیں نکل سکتا نہ آپ نے سیونٹی ون میں سیکھا نہ آپ نے سیونٹی ٹو میں سیکھا آپ اب نہیں سیکھ رہے ہیں آپ کیا کریں ہمارے پاس وقت محدود ہے آپ سے میں ایک امپورٹنٹ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو بن گیا اور پاکستان ٹوڑ بھی گیا اور پاکستان اپنی آزاد حیثیت میں بھی قائم بھی ہے چل رہا ہے اٹھ سٹھ سال گزر گئے چل رہا ہے چل تو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں ابھی کی زمانہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا کنٹرول بہت حد تک بڑھ گیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں انہی کا پاکستان ہے باقی تو پریزنرز ہیں پاکستان میں اور شاید جو آپ سوچیے امریکہ میں سلیوز ہوتے تھے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ سلیو ہے نا وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہی زندگی ہے تین سو سال جب امریکن سلیوری میں ہر سلیو نے یہی سوچا کہ یہی ہے آزادی کا کنسپٹ نہیں تھا پاکستانیوں میں آزادی کا کنسپٹ کہاں ہیں جو کینیڈا میں بھی آ کے ان کو پاکستان کا جھنڈا لینا پڑتا ہے مارکم سٹی ہال پہ کنجی ہی نہیں کے پاس ہے پاکستان میں پاکستانیوں کی آزادی اور وہ کنجی ہے کہ پاکستان کا تھانہ جو ہے وہ آپ کھول دیں پاکستان کے در و دیوار خود ہی گر جائیں گے اور لوگ آزاد ہو جائیں گے تھانے سے مراز آپ کی پاکستان یہ جیل ہے اس میں قید ہیں لوگ عمر قید ہیں مطلب ذہنی طور پر قید ہیں نہیں نہیں فیزکلی بھی قید ہیں فیزکلی بھی قید ہیں پوچھئے آپ اکبر بگٹی سے پوچھئے آپ باچہ خان سے پوچھئے سردار شوکت حیات سے حسن ناصر سے پوچھ لیجئے جس کو آپ نے مروایا لاہور کی جیل میں سامپ سے دسوا دیا کہہ دیں اس کی ماں آئی دیکھنے کے لئے اس نے کہے تو ہے ہی نہیں حسن ناصر کسی کو نام ہی نہیں پتا حسن ناصر کا سر چھوڑ دیجئے باتیں گرو مندر نہیں رہا وہ نہ میری ان کی سڑک جہاں میں پیدا ہوا میں آپ سے دو دو مسئلوں پر بات کرنا چاہوں گا لیکن میں ون بائی ون کروں گا تو پہلے میں آپ سے پوچھنا جو اس وقت پاکستان کا ایک بڑا کرن ٹیشو ہے جو پاکستان کے حوالے سے جو مہاجروں کے مسائل ہیں اور جو صوبہ سندھ کے جو شہری علاقے جس میں سندھ کو تقسیم کر کے دہی اور شہری میں تقسیم کی گئی پھر کوٹہ سسٹم نافذ کیا گیا اور پھر اس کے بعد جب اس کے نتائج آنا شروع ہے تو اب حال یہ ہے کہ جو صوبہ سندھ کے شہری علاقوں کے جو مہاجرین ہیں وہ اس وقت بہت کرب اور عذاب میں مبتلا ہیں اور اس حد تک ان کے سازل وہ نانسافیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے شہر میں نہ تو تعلیمی اداروں میں ان کو داخلیں ملتے ہیں اور نہ ہی سرکاری نوکریاں اور حتیٰ کہ جو مقامی سطح پر جو نوکریاں ہوتی ہیں جیسے شہر کراچی میں جانتا ہوں سر تعمیر باننے کی ضرورت نہیں سوال کریے تو میرا میں چاہتا ہوں اس مسئلے پہ آپ کچھ روشن ڈالیں کراچی کو کراچی کے شہروں کو چاہیے کہ وہ کہیں ہمارا ازاد ملک بناو مگر کراچی کے شہر وہ نہیں مانے تو تو صوبہ بنا لے ہم تو میں نائنٹین سکسٹی ایٹ سے کہہ رہا ہوں مجھے یاد ہے امیر حیدر کازمی ہمارے صدر ہوتے تھے ہمارے سندھی نائشنلیس جو تھے ان کے ساتھ بڑا جھگڑا ہوتا تھا اس بات پہ جام ساکی سے میر تھیبو یہ سب ہمارے ساتھی ہیں ہم نے کہا اب کراچی کراچی نہیں رہا تمہارے جی ایم سید نے پاکستان بنوایا تم بھک تو ورنہ یہ جو ایک ملین لوگ یہاں آئے تھے تم اس وقت کہتے نا کہ نہ آؤ اس وقت تو سندھ نے کہا دیا ساہی آؤ ہم تمہارے اب وہ آ گئے ہیں اب جو ان کے ماں باپ سے غلطیاں ہوئیں ہیں ان کے بچے کیوں دیں گے تو کراچی کا کلچر کراچی کی ثقافت کراچی کے بیہاری کباب کراچی کی کے پائے کراچی کا لیاری کراچی کا جونہ گر سوسائٹی یہ سب کراچی کی ہے نا تو اس کے اس تیس ملین لوگوں کو چاہیے کہ یہ وہ اپنا بلوچو جیسے اگریمنٹ ہوا آپ نے اگریمنٹ توڑ دیا میں کیسے باؤنڈ ہوں اس اگریمنٹ سے آپ نے جھوٹ بولا مہاجروں سے کہ پاکستان چل کے اردو بنائیں گے آپ کے ماں باپ یہ دادہ دادی کو تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں اردو کو بولتا ہی نہیں وہاں تو سندھی بولتے ہیں گجراتی بولتے ہیں بلوچی بولتے ہیں پشتو بولتے ہیں پنجابی بولتے ہیں ان کو جھوٹ بولتے ہیں چلا آرہا تھا راجہ صاحب محمود آباد اسلام کی نام پہ آئے تھے پاکستان سجاد زہیر پاکستان کرتلے نہیدر اسلام پھیلانے آئی تھی یہ تو کومنس پارٹیو انڈیا کی ور کرتے تمام پنجاب کے اندر جو کام کیا مسلم لیگ کا وہ انڈیا کے کومنس ناجوان مسلمان آکے کر کے گئے اب تک کراچی میں وہ ملیالم ملیار کیرلا کے ایکٹویس موجود ہیں اسی سال ان کی عمر ہیں جن کو بھیجا گیا تھا کہ تم مسلمان ہو کومنسٹر جو پاکستان بناو تو آپ جو بات صوبے کی کر رہے ہیں تو کیا ایسا ایسا پاکستان کیا حق میں نہیں ہوگا کہ جتنے بھی ایڈمیسٹریٹیو ڈیویزنز ہیں ان سب کو سوبے کا درجہ دے دیا جائے یہ ایڈمیسٹریٹیو سلوشن نہیں ہے پاکستان کا سلوشن ایک ہے کہ پاکستان اپنے تین چار پانچ چھے حصوں میں ٹوٹ کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے مینیجبل ملکوں جس طرح بھوٹان ہے نیپال ہے سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے ہزاروں ملک ہیں لکسنبرگ ہے جنیوہ ہے سوٹزلینڈ ہے نوروے ہے یہ کس نے حکیم نے کہا ہے کہ دو سو ملین لوگوں کا ایک ملک ہو جن پانچ زبانیں چل رہی ہیں شیعہ سنی تو شادی نہیں کرنے دیتے آپ اور کہتے ہیں کہ دوستی کریں گے کالے سے بیٹی کی شادی ہو جائے مسلمان کی مسلس آگا میں تو ماں باپ چلے جاتے ہیں حج دعا مانگنے کے طلاق ہو ان کی یہ تو کس چاہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کون کون کہاں کہاں گیا تو جھوٹ بولنا تو بھند کرے نا سر سچ بات یہ ہے کہ سندھیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا کہ ان کا کیپٹل ان سے چین لیا گیا وہ تو ہو گیا اس کا یہ ہے کہ کراچی کا اردو سپیکنگ کمیونٹی has to live as a partner with the سندھی نیشنلس of sin یہ covenant ہوگا اگلے دس سال میں پچاس سال میں جب بھی کراچی کبھی بھی اب آئندہ سندھی کلچر اڈاپٹ نہیں کر سکتا کیونکہ the time وہ جسے کہتے ہیں no return it has gone by آپ اگر کراچی آتے اور اسی وقت آپ کی سندھی زبان ہوتی تو آج اس طرح ہدر آباد میں سب سندھی بولتے ہیں مہاجر سکھر میں بولتے ہیں میر پرخاس میں بولتے ہیں کراچی والے بھی بولتے ہیں وہ ہی نہیں کیا آپ نے لستانی فسادات آپ عمر چھوٹی 72 73 میں یاد نہیں پھر کہاں کی امہ کی بات کرتے ہیں جب بلوچوں کو ماننا ہوتا ہے اس وقت امہ یاد نہیں ہوتی صرف فلسطین کے لیے امہ یاد ہوتی ہے ایک بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی تو اگر آپ برا نہ نا ضرور آپ خود پنجابی ہیں لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ بلوچوں کے حقوق کے لیے بہت آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس کے لیے دلائل بھی ہوں گے تو کہ آپ اس حصصے میں کچھ بتانا چاہیں پسند کریں گے دیکھیں ایک بات سمجھیں پنجاب جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی کہ یہ ایک یونیک قسم کے لوگ ہیں ہم طور پورس کی اولاد ہیں سارے ہمارے یہ یعنی کرکشترہ میں لکھی گئی ساری کون کون نہیں ہیں وہاں سے آپ یہ سوچ یہ سرزمین ہے جب پانچ ٹریبیوٹریز بہتی ہیں وہاں غربت ہی نہیں ہوتی اتنی کھیتی باری ہے کہ آپ کو فیمن کا لفظ پنجاب کے ساتھ نہیں اسوشیئٹ ہوتا ایک پروسپرس جگہ ہے جہاں جتنے ہندو تھے اتنی مسلمان تھے اتنی سکھتے ہمارے سب کے کلچرز انٹروائنگ تھے کوئی مجالٹی میں نہیں تھا ہمارے رنجیت سنگ بھی ہیرو تھا اس کے اس کی بیوی مسلمان تھی اس کے جنرل مسلمان تھے ہندو وں کے ساتھ پنجاب میں آپ کون کہے گا گنگا رام ہسپٹل کا نہیں پتا اسے تو ایک یونیک سوسائٹی کو انگریز نے آکے بیٹ میں سے کٹا پارٹیشن انڈیا کا نہیں ہوا پارٹیشن پنجاب کا ہوا تو پنجابی کو اگر نہ سمجھ میں آئے چاہے وہ سیکھ ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو نہ سمجھ میں آئے یہ درد کسی اور کا پھر کیا فائدہ پنجابی ہونے کا اتنا لٹیچر اتنا اسلام اور ہندوزم کا ملا صرف آپ کو پنجاب میں ملے گا اور اسی لیے میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں مہاجروں میں میرا اتنا بڑھ تاکہ ایک سیاسی اربن عمل جو ہے وہ سمجھ میں آیا جو لوگ ہمارے دوست سے شروع میں جن کے ماباپ انڈیا سے آئے یا جن کے ساتھ ہمارا اٹنا بیٹھا تھا ہم نے بہت سیکھا ان لوگوں سے پنجاب میں ہم نے سیکھا وہ لوگ جہاں ہندووں کے گھر تھے وہ جلے ہوئے ہم نے دیکھے خالی پورے نیور رام کے بیٹے کے شہر میں ہندو بات تو ٹھیک ہے آپ انسان بھی ہیں پنجاب اگر نہ بھی ہوں تو مسکر انسان ہے لوگ کہتے ہیں پنجاب انسان ہوئی نہیں سکتا خیر ہو لات تو آپ بات ہو رہی تھی بلوچو کے مسئلی کی اور بلستان کے مسئلی یہ ہماری ذمہ داری فوج کشی اور جو وہاں آپریشن چل رہا ہے اس کی مطالبہ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ جس کی آواز کوئی نہیں سنتا یا جس کے دکھ سنانے کے لیے کوئی ہے نہیں اس کی آواز بنو یہ تو ہیومنزم کا فلسفہ ہے قرآن کا فاؤنڈنگ پرنسپل بھی ہے سر جی to speak the truth no matter what even if it is against yourself you have to speak the truth یہ عمل مسلمان کبھی نہیں کرتے آپ جو ہے بالکل سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلی کو آپ اپنے انگل سے الابوریٹ کریں دیکھیں میں ایک سال میں سکسٹی سیون میں جو بلوچ سٹیونٹ آگنائزیشن پہلی دفعہ بنی تو میرا خیل میں اکیلا بلوچ تھا اس وقت یہ منظور گچ کی جو بعد میں سینیٹر بھی بنے میر صاحب کے بیٹے بیزن بلوچ اور لوگ تھے پچاس ساٹھ لوگ تھے اس میں میں اکیلا نون بلوچ تھا تو یہ ان لوگوں سے پرانی ہماری دوستی ہے اور پھر تھوڑا بہت ہم نے ان کا مچ جیل میں نمک بھی کھا ہے اور ان کے دکھ بھی دیکھے تو نمک تو آپ نے پاکستان کا بھی کھایا ہے نہیں پاکستان پاکستان نا نا میری سار پاکستان is not a country it's an acronym 47 سے پہلے پاکستان کبھی بھی نہیں تھا بلوچستان پچھلے پانچ ہزار سال سے ہے ہندوستان پچھلے دس ہزار سال سے ہے مہا بھارتہ پنجاب میں لکھی گئی ہے اور لاہور رام کے بیٹے کا شہر ہے یہ حقائق آپ نہیں بدل سکتے دنیا کی پہلی مسجد ہندوستان میں بنی کوچن میں کیرلا میں مکہ سے پہلے سکس ترٹی نائن میں ہندو راجہ نے اپنی زمین دی کہ مسجد پہلے بنے گی مکہ میں ابو جہل وغیرہ کا حکومت تھی جب کوچن میں مسجد بنی سکس ترٹی نائن میں مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ جو حرب پاک ہے اس میں مسجد ہے اس سے پہلے کوچن کی مسجد بنی مجھے تو ہر تاریخ لگ گالیاں بھی دیں گے لیکن کیونکہ وہاں مسلمان کیرلا کے قدمے چھوٹے ہوتے ہیں کالے رنگ کے ہوتے ہیں ہم مزہ نہیں آتا ہم چاہتے ہیں کتب الدین عیبق کا جا کے دیکھ کیوں ہم بلوچوں کی بات کرے ہم بلوچوں کی بات تو بلوچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا کہ ان کے ملک پہ فوز نے قبضہ کیا اور اتنا جھوٹ بولا کہ تقریباً ٹرونٹو کے پاکینیڈا کے 99 فیصد پاکستانیوں کو نہیں پتا ہے کہ بلوچستان کا پاکستان سے حصہ کر دیا یہودی دیا ہے ہندو آپ نے جن کی زندگی عذاب کی جن کو لوٹ لیا اور جن کی زمین چین کو بیش دی آپ نے ٹیسے کے لئے ہنڈرڈ ملین ڈالرز لوگوں کو ملے ہیں فرانس کے بینک اکاؤنٹس میں جو اس پاکستان کے جنرلز اور پولیٹیشن ہیں جو یہاں پہ بھی آکے ریٹائر ہوئے آپ سے میں زمنی طور پہ ایک سوال کروں گا چین کی اس خطے میں کیا مفادات ہیں چین کے وہ مفادات ہیں جو چین کی دنیا بھر میں مفادات ہیں دنیا میں کسی انسان کو انسان نہیں سمجھ نہیں وہ نہیں سمجھ دیکھیں میڈل کنگڈم جو پوائنٹ 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 چین گیا ہے افریقہ میں ایک جوب نہیں کریئٹ کر پرچون کی دکان تک نہیں کالا آدمی کھل سکتا جہاں یہ کام کرتے گلگت میں یہ لوگ ہیں پچاس ہزار اپنے مزدور لے کے آتے وہ تو وہ پاکستانی پتھر نہیں ٹوٹتے گلگت بلتستانی پتھر نہیں ٹوٹ سکتے زمین کے میں نے سب تصویر میں جو پاکستان چائنہ ہائیوے میں چائنیز کس طرح پاکستانی کو ٹریٹ کرتے تھے ہمارے تو وہ توایف کی طرح ہم ہو گئے ہیں جو بولی لگاتا ہم اس کے جا کے سوتے ہیں چاہ وہ سعودی ریبیا ہو جائے امریکہ ہو جائے چین ہو جائے کوئی ہو جائے ایران لگا دے گا ہم ایران کے نوکر ہو جائیں گے چین خرید رہا ہم بھک رہے ہیں کوٹھوں پہ ناچ رہے ہیں تو جن کی زمین لوٹ رہی ہے اس کے لیے آپ اور میں نہیں بولیں گے تو مار رہے ہیں آپ بچے اٹھائے جاتے ہم نے دیکھا کہ کافی تازاد نے بلوچوں نے سرینڈر کیا ہے اور قومی دھارے میں شامل ہو گئے ایسے تو 1948 سے ہو رہے ہیں سیر آپ کا مطلب یہ ہے کہ کواقب کچھ نظر آتے ہیں مطلب بلجستان کے اندرونی حالات کچھ اور ہیں اور بظاہر کچھ اور نظر آتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو اندھا ہے اسے تو ریڈیو ٹی وی کی تمیز نہیں ہوتی تو جو قوم اندھی ہو اس کو کیا پتا کہ یہ LCD ہے دی فران ہے کیا تو اس کے لئے تو ایک آواز آرہی ہے تو آپ بلوچوں کی تحریک ہے اس کا کیا انجام دیکھتے ہیں انشاءاللہ آزاد ملک بنے گا ایک دن ہماری زندگی میں شاید نہ بنے ہماری بچوں کی زندگی میں نہ بنے یا ہو سکتا کل ہی بن جائے یہ کوئی پانی تھوڑی جو اُبلتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سوڈ ڈگری پر اُبلے گا یہ تو انسان ہی سوشل سائنس ہے جس ہے کسی مائیکل آل میں اتنا دم کہ وہ جا کر بلوچ نے کیا آپ اس کے خاندان کو اٹھوا لیجیے وہ پھر بھی کرے گا آپ بلوچ سے بات کر رہے ہیں یہ سمجھیں نہ پاکستانی کو پتا ہے بلوچ کیا ہوتا اور نہ ہی انڈیا کو پتا ہم نے سنا ہے کہ انڈیا کا کوئی رول ہے بلوچ سن میں انڈیا کو پتا ہی نہیں بلوچ سن ہے کدھر سن انڈیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھتا انڈیا رائزنگ انڈیا شائننگ ان کو یہی خوشی نہیں ہوتی کہ ہمارے سی ایو دیکھ ایک زمنی سوال کر سکتا ہوں جی ضرور آپ کافی کر رہے جو آپ تاریف کرتے ہیں اور جو انڈیا کے بارے میں انڈیا ہوں تو کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ انڈیا ایجنٹ نہیں میں ہوں انڈیا ایجنٹ کیوں نہیں ہوں میرے ماں پاپ انڈیا میرے دادا دادی انڈیا میرے نانا نانی انڈیا میں پچھلے پانچ ہزار سال سے انڈیا اور میں انڈیا ایجنٹ نہیں ہوں گا یہ کیسے ہو سکتا میں اپنی نسل کو بھول جاؤں گا میں ہوں اچھا آپ سے چلیے اور بڑے کروڑوں ڈالر آتے میرے گھر پہ ٹرک بھر کے آتا میں لوٹ تا ہوں کھاتا ہوں اسرائیل کبھی ہوں کافر بھی ہیں یہودی بھی ہندو بھی انڈیا کے ایجنٹ ہیں اسرائیل کے لئے بھی کام کرتے ہیں اب انہیں یہ نہیں پتا کہ میری دادی فرنچ ہے اگر یہ پتا کل گیا تو اور وظیبت میری چلے اس بہان ہم تھوڑی سی اقلیتوں کے بارے بات قانون توہین مذہب جو ہے اس کا اقلیتوں کے لئے بڑا ناجائز استعمال ان کے لئے کیا گیا ہے اور ایک چیز ہے بڑی دیکھئے بڑی عجیف سے لگتی ہے کہ دنیا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک جرافیائی حدود میں رہنے والے انسانوں کے درمیان اس طرح سے اس طرح کی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی پھر ہمارے جھنڈے کا رنگ جو ہے وہ بھی جو ہے جس کا زیادہ تر حصہ سبز ہے جو کہ اس بات کی علامت قرار دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے اور جو اس کا سفید حصہ ہے وہ اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کی نمائندگی کرتا ہے اور کچھ لوگ زرائط تفنون کہتے کہ جو ڈنڈا ہے وہ بھی سفید والے حصے میں آیا ہے دیکھیں پتریس پرسنٹ عبادی کو سفید حصہ دیا گیا ہے نا اب وہ دو پرسنٹ رہ گئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی تئیس پرسنٹ کہاں گئے اور جب ٹو نیشن تھیوری آپ نے اڈاپٹ کر لی تو پھر اقلیت تو ہوگا نہ ہوئی جب آپ نے سیپریٹ الیکٹریٹ سسٹم اپنایا میں نائنٹین ٹوئنٹیز کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے کہا جنا صاحب کے سیٹ جو ہے بمبائی سے وہ پکی کوئی مسلمان ووٹ کر سکتے ان کے اور کوئی ووٹ ہی نہیں کر سکتا اگینسٹ ووٹ نہیں ڈال سکتا تو وہ اس ڈاکٹرن کے نتیجے میں جو ملک بنا تو پاکستان میں عیسائیوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے اس کا بڑا مزہ کا خیز بات ہے اگر آپ گورے عیسائی ہیں تو آپ مائی باپ اور اگر آپ پنجاب عیسائی ہیں تو قطر میں چھوڑے ہیں آپ ہاں چھوڑ سو جو گورا آ جاتا ہے جان پلیز کام ان سٹ یہ اور کالا آ جائے تو بولے یار تمہارے نیبر ہوت میں کالے بہت رہتے ہیں اسی لئے ہم مسیس آگا چلے گئے ٹورانٹو میں کالے بڑے یہی کہتے نا لوگ یار سکول بڑے ٹورانٹو میں خراب ہیں بدنصی سٹی جو کئی عرصے سے ٹاپ فائیو سٹیز میں آتا ہے وہاں پاکستانی رہنا نہیں چاہتا آج بھی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آوٹپور جو ہے وہ ہماری بدنصیبی کہ ہم مسیس آگا میں رہیں جہاں کی میر نے کہا تھا کہ پاکستانی وں سے بو بڑی آتی ہے مارکم کی میر نے کہا یہ بڑا گندے لوگ ہیں ہم مارکم میں رہیں گے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اظہار رائے کی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ٹوٹل پاکستان کے کانٹیکس میں چل رہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہوں کہ ابھی سائبر کنٹرول کرائمز کے لیے جو ہے ایک قانون بنایا گیا ہے بظاہر تو وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سائبر کرائمز کنٹرول کے لیے ہے لیکن اس سے جو اس میں ابحام اس قدر رکھے گئے ہیں کہ اس سے جو مین آبجیکٹیو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی اظہار رائے کو کنٹرول کرنا ہے اور یوٹیوب پر بھی پابندی آئیت کی گئی ہے تو آپ اس بارے میں کچھ اظہار خیال فرمائیں دیکھیں اظہار خیال اب کچھ زیادہ ہے آزادی زیادہ ہے مشرف صاحب کے بعد اور اب اسے روک نہیں سکتے آپ آپ اس کو اظہار خیال کی اظہار رائے کی آزادی کہہ رہے ہیں جو شام میں جو میڈیا ہاؤسز بیٹھے ہوتے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ستر فیصد سے زیادہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ پپیٹس ہیں اور وہ غیر مرہی بیمان لو ہوں تو اس میں انسٹیٹوشن کا کیا قصور ہے جب صبح سے شام تک وہ ایک تو ہوسک جا کے اپنے مرتے باپ truth cannot come out کولے کی کان میں تو سونا نہیں ملے گا نا کولے کی کان میں تو کولا ہی ملے گا فیائٹ کی فیکٹری میں فیائٹ بنے گی آپ کہہ رہے ماں مرسیڈیز کی نہیں بنتی بھائی یہ پلانٹ ہی فیائٹ کا ہے تو وہاں پہ اظہار رائے کی آج اجازت زیادہ ہے کمپیر ٹو انیس سیونٹی جب میں تھا پاکسان ٹیلی ویجن میں جب ایک چینل تھا دیکھیں تاریخ اور سماج کا جو forward thrust ہے اسے تک کی آنوسی خیال مذہب وہم روک نہیں سکتا progress is inevitable those who stop it will get crushed over it sooner or later پاکسان will break up ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں بہت تشنگی رہ گئی ہے لیکن چونکہ کچھ اور موضوعات پر بھی گفتگو کرنی ہے لہذا پروگرام کے دوسرے حصے میں جو گلوبل پالیٹکس اور چونکہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں تو کچھ کینیڈین پالیٹکس کے وارے میں بات چیت کریں گے آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا دوسرے حصے دیکھنا نہ بھولیے گا